سردیوں کا موسم جی آ چکا ہے اور پرندوں میں خاص طور پر بیماریاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں بخار پرپول آ کے بیٹھنا ساتھی ساتھ موشن یہ سب چیزوں کا جو ہے ایک عام سی روٹین آپ کو مل رہی ہوگی دھوہ نکلتا ہے پاپانی آپ کو میرے سامنے دیکھ رہا ہے یہ چیز میں اپنے پرندوں کو جب میں نے برڈز رکھے ہوئے تھے آسٹریلین بجیز رکھے ہوئے تھے تب بھی دیتا تھا اور آج جب میں نے کوکیٹیلز رکھے میں تب بھی دیتا ہوں تو کراچی کے اندر سی کل بارش کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پرندے تھوڑے بہت بیمار پڑ گیا ہے اور اس کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سردیاں جیسے ہی شروع ہوئے تھے کالونی سے برڈز کو ہٹا دیا تھا اور کچھ وجوہات یہ تھیں کہ برڈز جو ہے وہ صحیح طریقے سے بریٹ نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع کر دیا تھے اور سردی کی وجہ سے بیمار ہونے لگ گئے تھے ملنا شروع ہو گئے تھے تو ان کی ایک روٹین ہے جو کہ ایک فالو کی جاتی ہے میں تھوڑک سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ بھی میرے پرندوں کے ساتھ ساتھ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک پرندے کا بھی فائدہ ہو گیا تو اچھی بات ہے خاص طور پر جب سردی کا موسم چل رہا ہو بارشیں ہو یا ہوا تیز ہو اور آپ کے پرندے پر پھلا کے بیٹھ جائیں یا آپ کو لگ جائے کہ کسی ایک آدے کو بخار کے سیمٹمز آ گئے ہیں کھانسی ہو رہی ہے نزلہ زکام ہو رہا ہے تو میں دیسی ٹوٹکے بھی زیادہ belief بڑھتا ہوں تو میں نے پانی ان کا نکال دیا تھا کوئی آج دو بجے کے قریب اور ابھی آل موسٹ آٹھ بج گئے ہیں آٹھ بجنے میں پانچ منٹ کام ہے اور یہ پانی میں نے اس میں کیا کیا ڈال ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل جتنے آپ کے توتے ہیں اتنا پانی لیا ہے پانی میں ادرک تھوڑا سا یہ آپ کو quantity دکھ رہی ہے زیادہ ادرک نہیں ہے مطلب اس میں بھی ایک limit کا آپ کو خیال رکھنا ہے اگر آپ نے بہت زیادہ ادرک بھی ڈال دیا یا بہت زیادہ لہسن بھی ڈال دیا تو آپ کے پرندے ڈائڈیا کا شکار ہو سکتے ہیں مطلب صحیح ہونے کے بجائے اور زیادہ بہمار ہو سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں تو ایک ہلکی سی تعداد میں آپ نے ادرک ایڈ کرنا ہے ساتھ بلکل چتنا ادرک آپ نے ایڈ کیا ہے یعنی کہ اگر اتنا ادرک ڈالا ہے تو اس کا آدھا حصہ آپ نے لہسن کا ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تقریبا 15-20-25 منٹ اچھے طرح سے پانی کو آپ نے اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد کوشش کرنے ہیں ڈھکے اُبالنے اُبالنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے آل موسٹ یہ تقریباً آدھا گھنٹا لے گا آدھے سے کونہ گھنٹا تھنڈا ہونے میں اچھا بلکل تھنڈا بھی نہیں کرنا نیم گرم پانی اتنا جو آپ کی ہتیلی کو نہ جلا ہے وہ پانی آپ نے پرندوں کو پلانا ہے اب اس کا پروسس کیا یہ ایک دن پلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے پہلی بات اگر پرندہ بیمار ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک دن پلا دیا تو اگر یہ چیز لگتی ہے کہ آپ نے ایک دن پلا دیا دو دن پلا دیا تو آپ کے پرندے ٹھیک ہو جائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کم از کم یہ پانی آپ کو ان کو تقریباً پانچ دن تک پلانا ہے اور دن میں ایک دفعہ پلانا ہے کیونکہ اس پانی کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اب گرم کی وجہ سے اگر آپ اس کو زیادہ روٹین میں رکھتے ہیں تو آپ کے پرندوں کو موشن لگنے کا خطرہ ہے اور بیمار ہونے کا خطرہ ہے خاص طور پر یہ اس موسم میں پلایا جاتا ہے جب بیکٹیریا بہت زیادہ ہوتا ہے تھنڈی ہوایاں ہوتی ہیں بٹس کے بیمار ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ادرگ اور لہسن بیسیکلی ایٹس سیلس ایک انٹی بیکٹیریا کا کام کرتا ہے تو میڈیسن سے بہتر یہ چیز جو کہ اڑسے سے میرا اعتماد اس پر ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے سجیسٹ کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں پرندے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں ہیں کس طریقے سے ہیں ماشاءاللہ پرندے اچھی کنڈیشن میں ہیں تھوڑی سی سیٹ اپ کے چینجنگز کیے ہیں کیجیز بغیرہ نہیں لے کے آیا ہوں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی ماشاءاللہ سے جی کیجیز کو جسٹ اپ پر رکھا ہوں یہ وہ ہیں جو ابھی بریڈ نہیں کر رہے تھے اور میرے پاس تھوڑا سپیز بھی ان کے لئے کم تھا ماشاءاللہ یہ بریڈر پیار نیچے لائن سے لگے میں ہیں تقریباً تین چار پیار ہیں اور پانی کے لئے اب یہ بلک رہے ہیں یہ میرا پیارہ سے شہزادہ اور پانی کا پروسیس کیا ہوگا سب سے پہلے برتن اچھے سے دھولینا ہے کوشش کریں کہ اگر روز آپ پانی چینج کرتے ہیں تو روز ان کا ہاتھ کے ہاتھ برتن دھولیں برتن دھولیں کے بعد آپ نے ان کو ایک ساتھ ہی پانی پھر لانا ہے اور صبح تقریباً چھ بجے سات بجے صبح سویٹن کا پانی آپ نے اٹھا لینا ہے چینج کر دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس موسم ان کا پانی گرم رہے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی آپ نے ان کو نہیں دینا ابھی جو ایک ایشو آ رہا تھا اگر آپ یہ دیکھیں یہ والا میرا برت کل سے تھوڑا بیمار ہوا ہے ماشاءاللہ سارے ایکٹر ہیں اور یہ تھوڑا بیمار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ماشاءاللہ سے کھا بھی بلکل صحیح رہا ہے اس موسم کے اندر کچھ چیزوں کا ایڈیشن اور باقی چیزیں سوفٹ فوڈ ہو گئی وہ بھی میں آپ کو ورائٹی بتاؤں گا کہ کس موسم کے حضاب سے کیا چیز دینی ہے باقی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں برڈزب اللہ حافظ